گروہ روپ ساتھ سنگا جی واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح ترکی بانی دی وچار کرن دا سما پرافت ہوئے گئے سدگر میر کرن سہب شری گروہ ہرکشن ساہ مہراد سیستے میر پریا ہاتھ رکھن جی میں گونگے تو گوڑھ ودیادہ گیان کرایا دس ریانوں بکشش کرنے ساگم ہوچر خویتر بانی دی وچار سنگتان دے دردے پیٹ کرن دا بل بکشن شری گروہ نامک دے مہراد جی دے آگمن سمیں چار مت ساڑے دیش وچ پر چلت سی پونا چارہ متان دا جکر شری گروہ نامک دے اب جی نے شری جب جی صاحب جی دے پہلی پوڑی وچ پیت کیسا بگیانک کیسا ٹیکنیکل کہ ہو جا کھچ پاؤ مارا تا ٹانگ شیف پدیش کرن دا انہ نے پہلا اپنی گل نہیں کی تھی جو اس ترتی تے ہندوستان وچو اس سمیں گل چن رہی تھی ہوگی گل پہلا ہوگی وے اوپ کنوین شنگ سمجھان دا تریقہ شری گروہ نامک دے پینو جنے او پون لگے بھلکل جواب نہیں دیتا ایک ہے رنجوری گل لکے جواب دیتا صدگورتہ کہنے میں تیار بیٹھے ہیں ہی تا پانڈے کا تک لیاب آگئی میں تے بیٹھے ہیں پر جنے او پون والے نو جنے او دوارہ ہی اپدے شدتا باروں نہیں دیتا ہر دوار گئے شری گروہ نامک دے مہراج برہمن آمدہ سنسکار گئے کرم گئے سورجنوں پانی دینا میرے پر کے تاؤں ہی ڈاں گی چکل لے آکے پاپڑ سمجھنوں پانی دندے پھرتے ہیں او دے مچ بھی کوئی کارن ہے پر دکھ دی گلے کارن تھا آپا لبڑ نہیں نہیں ٹی کھا ہی گا دینا یکھے ہاں کو ساکتا آپا بماری تکچنی نہ ہوئی سورجنوں برہمن پانی کیوں دندے نے اے جڑا سورج ہے جنوں تو اڈل ملکہ بجسان کہندے نے سارے جگتہ جو سب تو بڑا جاتک ہے تارم راج جسنوں گربانی نے بھی منے اس تارم راج دا باپ ہے سورج جی تارم راج دا ایڈریس لکھنا ہوئے نا تا لکھنا پوے گا تارم راج سانہ ہوگ سورج یہ سورج اے میں نہیں ٹتہی اکھڑواتے ہیں تارم راج سورج دا پتر ہے کسے تو نہیں پچھنی ہے گل شری گرو برند صاحب جی تو دال دے پرمان دینے پہندے نے اور لوڑے نہیں گئے جتے سمدر ہو بے انتے نریان دی کی لوڑ لوڑ نریان دی تاں پہندی ہے نہرہ دی تاں پہندی ہے کہ جا کے دور دور دے کھیتہ نو بھی پانی دیتا جا سکے سمدر سدہ کھیت نو نہیں شنج سکے سکتا اوڑے بچوں نیر کٹ کے نیر بچوں رجوائے کٹ کے رجوائیاں بچوں کھارے کٹ کے داں کھیتہ تک پانی پجیا کر دے اے شمدر ہے اے نو تردی روپی شری روپی کھیتہ تک پچھاؤن کھتھر ہے کجھ پرمان کیونکہ شاشتر کہندہ ہے بنا پرمان ناشد دیعتے پرمان تو بنا کشے گلدی شدی نہیں منی جاندے شری گرو گرن شاہب جی دے ہوا ہی لاؤ راب کے سوت کو تین تراس کہاں جو چرن گرو جت لابت ہے راب کے سوت کو راب کے یہ سورج سوت کے یہ پتر شری گرو گرن شاہب جی دا بچن ہے جو سورج دا پتر ترم راج ہے نا جی تو ڈر رہی ہے دنیا جو شری گرو گرن شاہب جی دے چلنان اور جوڑ جانگے وہ نا نو سورج دے پتر ترم راج دا کوئی ڈر نہیں ہوگا راب کے سوت کو تین تراش کر دو جا پرمان لاؤ سو نام سنے سوت پان ڈرے ہو وہ سوائی گرو دا نام سن کے پان کہ یہ سورج دا پتر ترم راج بھی ڈر دا ہے اج کھے اکو ست را اے برامان کیوں پانی دن دے نے سورج نو کہ کہن دے ساٹھے پتر ترم راج کو فشے ہوئی نے جونکہ اوچھے دے لیکھا ہوڑیں گے ان درم راج تا کہن دے دکھ دا نہیں ہو دا باپو دکھ دا دے باپو دی سیوہ کرو وہ دا پتر تھوڑی گو تی ساڑے باپو آنو ریائے دکھا کھن اس کےہنگ گال ہے وہ پزے بیٹے نے یہکے لیکھا دے نو وہ دے باپو دی سیوہ کرو تے ساہنو ٹوڑا گو تا ساڑے ماتا پیتا نو چنگ گال ہے ساڑے رو چنگ گال ہے وہ باوان تا مرے ہوئے ماں باپا نو بی چڈاؤے پھر دے دا تر براہتو اج کھال دے موٹے ہیں تے جون دے باپا دے بالے گھڑ دے ہیں موسیقی 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 ہ موسیقی 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 چاڑا سیر بڑھ دے تو ہاتھ بڑھ کے منگے دے باجہ بارے کہیں دے سربان سے دے دوں گا شکا دے دکھے کھول سدنام اب لاخا پیدا ہوئی نا اندر اب لاخا سدبر پانشاہ جی کہیں دے تاہی میری کڑک سکو دی سی جیڑی گل گرنانک نے کہنی سینا بھی سو جتا کہ پانی نی پجدہ بامنا تو پانی بھی کرتا آر پر پانی نی پجدہ او بابیاں کتے آردوار کتے تیرا کرتا آر پر دن گرنانک پانشاہ کہیں دے برمڈو جی تو ہٹا سو جتے پج سکتے میرا کرتا آر پر بھی پج سکتے کیار کروڑ اکی لکھ میل دے نیڑے سو ج دی پج آئی ہے دے میرا دا آلہ اور دے کون کھڑے تاہر سو میلو پڑے دے اتھے کیوں نہیں پجھو کسو بھی گرنانک نے سمجھایا او در تاہم بھی تو سمجھایا یہ مسلمانو سمجھایا تاہ پنجان نواجاں بھی وہنو شکھیا دے دی جب جی نہیں سنایا ان کو انو سو در نہیں سنایا پانج نواجاں وقت پانج دے کلی کلی نواج دے تاہم بھر نانک پانشاہ دے اور سمجھ چار مطسی ساڑے دیش وچ ان چاراں دی گرنانک نے جب جی ساو دی پہلی پوڑی بچ کی سب تو پہلا مطسی سو دیاں دا پویتر تا رکھڑ وارے سوچ رکھڑ وارے سب تو پہلی تو جب جی ساو دی سو دوارے سو دیاں باستے کچھڑی گئے دوچے سوچ نہ ہو بھئی یہ سوچی لکھوار سوچ نہ ہوئی اندی دے وچ پویتر تا دا شنان دا سدگر پانشاہ کہن دے سیر چاہتے نہ ہی جاؤ اللہ کر آؤ دنیا تو روٹی بھی اپنے ہچ دی پکھا کے کھاؤ کپڑا بھی کسے تو نہ تو آؤ کسے دے بھشترے دے نہ بیچو کہ لکھا وار اشنار کر دو تو تو اٹھے ماندے اشنار نہیں ہونے ماندی پویتر تا نہیں ہونے کیونکہ ماند تاک پانی نہیں پہنچ نہیں ہے پانی مادہ ہے پرکرتی ہے کہ پرکرتی ماند تاک کچھ نہیں سکتی فرشتہ امریکہ جو بیٹھے ہوں بڑا ایڈوانس کنٹری ہے جدو ایکس رے ہوندے چار انت موٹا پھٹا ہوندے جس ہوتے بیماروں پایا جاندے وہ دے آرے دوارے سٹیل لگیا ہوندے یہ سٹیل دے ہیٹ باکس بڑیا ہوندے باکس دے بچ جڑی فیلم پائی جاندی ہے وہ بھی کورڈ ہوندی ہے وہ دے ہوتے بھی لوہا ہوندے دوہے دے جبے بچ ہوندی ہے پھر تقریب انہیں ایک پھوٹ پاؤڑا پھوٹ چوڑائی شریف دی بھی ہوندی ہے یہ دے بجنوں بجلی دی رے ایکس رے ایکس ہوندے کٹن والا رے کہ یہ کھرن وہ دو کلنا آو دیا نے اپس میں چھتے جدو پھر دیا نے ایکس بڑھ دا ہے وہ چھتے جہاں سفارک پہندا ہے وہ دے یعنی شکتی ہے کہ ایک پھوٹ موٹے شریر میں چھتے چار انچے موٹے لوہے میں چھتے وہ تصویر ہے کہ کیمرے دی فیلم چھتے دی ہے تو سی کھچاؤنے دیکھ وہ کنی سٹراؤں گئے ہو پہتے کسی ڈالٹرنوں پہ ہو ڈالٹرن صاحب پہتے کسی ڈالٹرن لے 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 میرے مردہ ایکس طرح کے چھتے دکھا ہجار ڈالٹر دا ہوں اینی سٹراؤنگیس اینی پاور فول بیڈلی یہی لکڑی چنہوں لوہے چنہوں بوڈی چنہوں لنگ کے یہاں گار بلیڈر کاغس تے کھڑا کھڑا دیں گے ہیں ایڈمیز دے گیاں کاغس تے فوٹو لے آدھا دیں گے ہیں وہ مردہ تک نہیں بجھ سکتے پاڑی تا پجھو گئی کھتے ہجکے اکو ستنام ساپڑ تا پجھو گئی کھتے پہلا مدسی شہدے دیشو چھو دیں گیاں دا اوٹھوئی شرید وانسر صاحب دیتا دیتے یہ دے مہراج بائی تا بیٹھے سی اپنے آپنوں پوچے سمجھن بارے سو دیئے سمجھن بارے جاد پاہتا مان کرن بارے کہ اسی امبر تتا چھک نہ مانگے پر چھکانگے تا ساٹھا باٹھا جدہ بناو ساٹھے نار کوئی نیمی جادہ نہ کھڑا ہوئے ہسی کشیدہ جوٹھا نہیں چکانگے ہسی پوٹھتا رکھن بارے ہیں سوڈ رکھن بارے ہیں اوٹھوئی برو گوگن شنگ مہراجی نے تو ہٹی نت نیم دی تیشری بانی صدا سبینیاں دا پوچار لگی تے او سمجھن بائی تاہر راجے سوڑے بیٹھے سی بائی تاہر راجے ہی سی بہت مت دے مہار بدوان ریوال سر صاحب تی جاترہ کل گئے ہوئے جین مت دے مہار پکشو جین مت دا سب کو بڑا مندر میں تو انو بیندی کی تھی شکھن اور ریوال سر صاحب ہے جتے ٹائی کوئنٹل دیسی کی ایک ڈرام بچ پہندہ کٹھا جتے انہوں نے جوز جگ دیئے ٹائی کوئنٹل دا ڈرام ہے جنہیں بچ جوز جگ دیئے بہتوں بھی موٹی پتی یہ اسے جوز دی انہوں نے پنجاب پیچھ گھٹ پاٹ کرنے جائے گئے انہوں نے جوز رکھ دی نہیں ہونے نمائکہ میں چل پہے کہ سینوں گئے نہیں کہنے جی جوز نہ رکھے کرو میں کہا تھے ارمندر صاحب مچ دیئے کالتر صاحب مچ دیئے پٹنا صاحب مچ دیئے شری دم نمہ صاحب تختے جوز مچ دیئے حجور صاحب سچ کھڑ بچ دیئے جوز میں کہا تھے کہنے جوز نہ اندری جگ دیئے اندری میں کہا تھے کہ راہتا ہوں آئے گا کہنے جی آجا ہوں آگیا ہوتے کالتر کی دیئے میں کہا تھے چل چلیے باہتا ہوں کتر دماغے بھی جو ہوتا کھا جلائی دیئے وہ بڑا چوڑا ہوں کے بیٹھ گیا جیان ناسو سی نا جیان ناسو باہر گانی سی بھی باہر جا کے باپا خاکا میں نے جواب ہوتی دے رہنے وہ جاہتا ہوں چلا ہوں اپنے 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 اپن حکم کنگے ٹھیک ہے ایک میں تھوڑی جی ٹوگ دین لگیں تھوڑا بہم خدن واسطے آجیری ساڈیش رومنی کمیٹی دیکھ مرجادہ شپی ہوئی ہے دیتے بھی آئے گئی وہ گھردے بھی پھردے نہیں کہی دیتاس ہے جی تیسی رہ مہبر ہے تو انہوں پتہ ہی ہے میں نے سیوہ مخشی ہوئی ہوں اے دیتے مرجادہ ہے نا ایک خردہ ہے اے شریعکال صاحب کو پروان نہیں ہوئی ہوئی اے اے پروان ہونڈ باستے کھانا خیار کیتا ہوئی کہ تو ہڑے میں جی کسے کو کوپی ہوئے نہ وہ گولہ پڑے اکھان انہوں نے بیرنا بیچار بچاندہ جد مرجی کر سکتے اے شریعکال صاحب تو پروان ہی نہیں ہے وہ جانی سی پروان ہونڈ باستے کہ آپ سبی جمت بید ہونڈ کر کے وہ اے کھڑڑے کا کھڑڑا ہی ہے اے پھول ساڈا جی ساڈے گئی گئی اے کھڑڑے کا کھڑڑ دی مر جاڈا ہے جی جسو کچھے کھڑڑ دی مر جاڈا ہے چھے اچھے ہوڑا کوئی میٹنگ ہو جوے نہ بیٹن کھڑ سکتے نہیں پتے اُس میٹنگ وچھ جیڑی وچھاہ ہوئے وہ ریچمنٹ بردوارے دی بچار دوڑ ہو سکتی ہے اُنہوں سے کھڑڑی ریچمنٹ بردوارے دی بچار ہے ہاں بچارتے مہر ریچمنٹ دی کھڑڑ دی لائے ساری سنگت پروان کرے بیٹن کھڑی ریچمنٹ بیٹن کھڑ سکتی ہے کہ میں مر جاڈا ہے کہ خورس کھڑڑے دیاں میٹنگ وچھاہو تک سب ہوئیاں برو پروان کھڑی ریچمنٹ بردوارے دیاں وہ کھڑڑا ہے خورسک پیاریو وہ دی آڈ لے کے دھوڑتا ملائے ہونا کہ یہنو تو انو ہوگے گا اُنہوں تا چکی بردیاں کئی تا سکھا کیونکہ اُس مباس کھڑ دی جا جتا ہے جگھے خورسک پیاریو جاڈے تو اُس کھڑی ریچمنٹ آئی چکی بردیاں کیونکہ اُنہوں تو چھاٹے دی ہوندے مچھیرے پکوڑے اُنہیں تو ترکہ شامکا جے چھاٹے دی ہوندے اُنہوں کھڑی چکی بردیاں بور پا ہمیں اُنہوں دی کھڑا منا نا منا نمجادہ دی بانجو بانیا پا ہمیں نہ پڑ دے ہون امت وے پا ہمیں نہ اُٹھ دے ہون باہتے گانچے کے لیری اپڑی مطلب دی ہے نا بی چھاک لیا کروں کار بڑا آ کے اینیوں کو ایک تو کو ڈاچکی بردینے آج کھڑا خور سادھا بولوں دے پہوڑ کوئی خواہ سے کر دیں تے اے وڑد چادے ہے بچار کیونکہ سکھ پاپ دی دی جتا ج Cauجی توس他们 گیت جس کر کے اے گانچے بچے لڈای روبریں مارڈی کھر پڑ کرن ایک مر جادہ ہوگے سارے سکھ جگہ دی جدر مر جادہ ایک ہوگی نا گرم کھو وہ دنافہ بھی ہو جانگے آج بھیہا کھو سادہ لکھا دی گردی ویڈی کاٹھون دا ہوتے میں لے دوں جساد شنگت اوہو بھیر ہے جدو کہا سادہ باٹا جدا کر دو بڑ بھی باٹا جدا ہے یہ بڑی بادکشن تھی ہے سکھ کوم دی کہ پانج ککاراں مچ بھی بارک ادن ہو بادکشنی تھی ہوگی ادن ہو مارے دن کہا دا ہونکے پانج بانیاں نت نیم بچ بھی فرق ہے کوئی کہنا تین پڑو جی کوئی کہنا پانج پڑو جی بے کھو کتے رو پر دیں جا پاک سادہ ایک کام میک نہیں ہوندہ نا اکا بانی اک گوڑ اکو شمد بچا سانوں تاہیتھو ہی کو رہی ہے سیمالا جنے آج سادہ لگرہ کچھنی کتے میں تو انو کے ہی جم سادہ دیریاں بچے جا کے بے کم کی کو جو دا کسی ڈیرے بچے گھنڈ پاٹ اور طرح دا ہوندہ ہے کسی ارداس اور طرح دی ہو دی ہے کسی امبت اور طرح دے چکھایا جاتا ہے اور اجور شاہب جاؤ نا لے سانٹا ساگت پہ اتھے جو بی بی آن وہ امبت چکاؤنے ہیں وہ کھنڈ پاٹھے دا نہیں چکاؤنے ہیں بی بی آن دا امبت تیار ہوگے گا باٹا پر کرپان ہوگے گا کھنڈ ناڑی ہوگے گا شاہت وٹن نور سے وچے ناو میں گا کھنڈ ناڑی ہوگے گا چاہتا کہا جو ار صاحب جاؤنے ہمبت چکاؤنے ہیں بی بی آن رو نہیں سنگھا کہا سکا سکتے سنگھا لو کھنڈے ہیں دے بی بی آن رو پاڑاں دا رکھے دا کھنڈ ناڑی ہوگے گا وہ ایک باتا نہیں گل سکھک گیا گرو گوگل سنگھ صاحب ناڑ بھائی تاریاں دا آگو پی ہی وچے اند بلاش پردہ راجہ ہو گہدہ چھکڑلو تھی آرے پرہ چھدہ چھوٹا نہیں کھا مانگے لیچھاندہ اوہ دو ہی فیلمانہ جنہیں بچن اچھائے لاشی جن کی جات گوت کل ماہی سرداری نفہیک داہی دن ہی کو سردار بناون اوہ بارشا فیلم چندہ دن ہی کی جات گوت کل ماہی سرداری نفہیک داہی دن ہی کو سردار بناون تب ہے گوبند سنگھ نام کا یہ بچن روال سر صاحب دا ہے جو منڈی سکیت تو پچی میل دی اچائی تے پنج ہجار فٹ اچا پہاڑی دے خطے تیرت ہے مہان تیرت دے تے سہم سری گرو گوبند سنگھ مارا جی چھے مہینے رہے نے چھے مہینے ایکو جگہ روال سر صاحب کیونکہ منڈی سکیت دا جیڑا راجہ سی نا ایکو ایک راجہ سی بائی راجیاں بچو جیڑا سدگر گرو ہو کے گرو دا سکھ بڑیا سی ہری سین جنو چاری منٹ دے سبنے وچھ امبر سر صاحب گرو ہرجن دیم جی نے چاری سال دا جیوان کٹایا سی وہ اسے منڈی دا راجہ سی جتے داس سوئیے اچارے نے ہری سین ہو دا نام سی او دی کل گرو گوبند سنگھ ساب دی سیو کسی انہ نہیں دسیہ سی مارا اے میٹنگ کرنو نی بلا رہے تو انو گرفتار کرن خاتر بلا رہے ہیں چار سال مارا جہما چل دی ترتی بچ رہے ہیں کدے تو ہنو کلو جان دا سما ملے دا منڈی جینا شہر ہے نا اس تو چار کلو میٹر بھار کلو روڑتے بیاسا دے کنڈے تے دسم پارشا جی دا گرو گردوارا ساب ہے جس دا نام ہے گردوارا پدل ساب پدل پدل پہاڑی شبد ہے چارچ بیرے پہاڑ ہوڑ دے گبے جگہ پہی ہوئے نا انو پہاڑی جبان بچ پڑل کہنے نے جنو آپا میدان کہنے ہیں پڑل دا ہر تھے میدان اس گردوارے دا نام ہے پڑل صاحب ہوتے گرو مارا دیا دن چیزہ پہیاں نے گرو گوبن سنگھ صاحب دی دیا ایک پلگ پہیاں جینا منڈی دے راجنس مارا دے براجن واسطے بڑایا سی ایک بائی شیر پکی جینا پکے شیروں دے سی پدل بھی کلو دی مارا دی بدوک پہیاں تھے گرو گوبن سنگھ مارا دی ایک مارا دے ساد پہیاں تھے ان بھی دے ایک شیخ آیا انہیں مارا جنو بائی شیر پکے دی وجن دی بدوک پہ سکی تھی کور بیکٹا سی راجہ منڈی دا سندھت بیٹھی سی شیخ کہتا مارا جنو پرکے بیکھو مارا جنو کہنے دے جا راجہ اپنا سیمک پہ جے اس بیاسا دے ایک کلومیٹر دور جا کے ایک ہانڈی بٹی ہانڈی بٹی تاڑی نو کہنے اوہ مودی مار دے پانی پر تری آگے اوہ نے ہانڈی راکھ دتی پانی تے جدو آئی نا مارا دے سم نے مارا جنے اوہ بائی شیر پکی بدوک پہ کے برو دے اس ہانڈی نو نشانہ بڑایا ایک کاؤت کا ایسا مارتے ہیں نا ہانڈی دے بچنوں گوڑی لانگی پر ہانڈی پھوٹی نی ہانڈی ساپتی دی ساپتی اوہ مراجہ کہنے نا مانڈی دا کہنے مارا جنہیں لوہائی تھا پہ آ رہے ہیں یہ نیک مٹی دی ہانڈی نی پنی ہے جنگ بچ کی گھر ہوگی یہ نیک ہانڈی نی پنی مٹی دی صدقور کہنے دے بھر آ دیا تیرے ہوتے گروہ نانک دی گروہ ارجن دیر جی دی بخش شوری ہے دو کیتی ہے ساڈی تے سنگا دی سیوہ اے ہانڈی کیوں نہیں پھوٹی گروہ گوبن شنگ دا شری مخباک سنے ہو جتے سوئیے اچارے نے مارج کہنے دے جیسے باچی ہے اے ہانڈی دیسے بچے گی تیری مانڈی جو مانڈی کو لوٹیں گے اسمانی گورے چھوٹیں اے منڈی نو وردتا ہے گروہ گوبن شنگ صاحب نے ساریاں ریاستہ بچوں کہ جس طرح ہانڈی بچی ہے نا جس طرح تیری منڈی دا راج بچیا رہو گا جس طرح تیری مانڈی پر چڑھ کے آنگے لٹنے وہ تینوں گوڑیاں چلا ہونڈی لوڑنی اکال پرخ والوں اسمان کو ہی بوڑے چھوٹ پہنگے اے بار آج تک قیم ہے جا کے ویکھو مانڈی ریاست دو ریاستہ ہندوستان بچ قیم نے ایک ہماشل بچ مانڈی ایک پنجاب بچ ملیر کوٹڑا جنہ نے شب جا دے ہیں گا ہدا نارا ماریا اوہ تے بھی سارے مسلمانوں سے طرح بیٹھے نے تے منڈی دا بھی راجہوں سے طرح بیٹھے گوڑا سکھ پیارے ہو اوہ اسثان گروہ مانڈا بڑیا ہوئے تے سدگر پاشا نوجدوں کے کہ ہسی جوٹ نہیں چکاں گے نیمیاں دے نار نہیں چکاں گے ہسی سو دیئے ہیں جینیاں نے سوال کیتے بودیاں نے سوال کیتے بودوں پھر مانڈ نے بانی کو چاری آؤ کرپا کرو شنگت کرن گروہ مانڈ اگاد بود بانی گروہ گوڑن سنگھ مہارا جی دی پیدا سوئی سارے پیار ستکار دے نار ہردے مٹوں من مٹوں آتما مٹوں اکوار گاج کے اکھو ستنام شریف اوہ پرسا سوئے اکو انکار ستگر پرسا دے پتشاہ دسوئے کہن تہن شریگروہ گوڑن سنگھ مہارا جی مرتمائی بانی الرچاللگے کاد پرک وہگروھ وگے ارداش کردینے تاؤ پرساہد یہ ست چت نند پرمیشر واہگروھ یہ بانی آپ جیدی کرپا نال اچاری جانی ہے یہ ہے منگل دن طرح دے منگل ہندے نے اشیر باد آتمک منگل ہندے نمشکار آتمک منگل ہندے گون آتمک منگل ہندے وستو اندردیش جنوں کہیں دے نے وستو اندردیش منگل ہوں ہندے نے جس مانگر ویچ اپنے گروہ دے گن دسے ہو کسے وستو دے گن دسے ہو وستو نردیش ہوندے نمشکار آتمک مانگر ہوندے اپنے اسنوں گروہ نو جس ویچ نمشکار کیتی جاوے دیسرا ہوندے اشیرواد آتمک مانگر اپنے گروہ تو کارج دی شدی واسطے اشیرواد جیدے ویچ مانگی جاوے اتن مانگر ہنے تیرا ہنگرو گرنسا بھی بانی ایک کو ایک سلوک مجھ تنے مانگر کٹے کرتے عام گین نیرہ کی ٹاٹیک سلوک پڑھ دینے ڈنڈاؤت بندن انکبار پڑھ دے تھا ہے پر کنہ کوئی ٹھوک لنے گھنے ڈونڈاؤت بندن انکبار نئی پاچہ ڈنڈاؤت بندن انکبار سرب کلا سمرت ڈولن تیرا کو پرمولانک دے کر خط تنے مانگر برو مارج نے کٹے کرتے ڈنڈاؤت بندن انکبار ڈنمشکار منگر آگیا سرب کلا سمرت وستو نردیش مندگ آگیا ڈیسرا ڈولن تے راکو پرمول ڈشیر باد آبا منگر آگیا منگر آگی میں نوڈولن تے رکھو تنے مانگر کٹے کرتے ایک کو سلوک دے ویڈ ایسے کر کے سلوک پڑے آجاندے آن کیونکہ تنے مانگر شریگرو گران شاہب جی دے ایک کو سلوک دے ویڈ کٹے آگیا مانگر جوڑ منگر کر دے ایک کو انکار سدگر پر ساد ایک آنکر بھائی گروہ تُو ایک ہے اون تُو ایک ہی سارے پسریاں ہوئے رجو تمو ستو گن کر کے کار کہیے تُو صدا ہے نرمتر ہے ایک رس ہے پچھے بھی سی ان بھی ہے تیری پرابتی تا ہوسک دیے کندے گرو دی نی سچے گرو دی کرپا ہو جاوے کوئی پورا گرو کرپا کرے تا تیری پرابتی ہو سک دیے پات شاہی دس میں اے ساڑے باستے ہے اے بانی دھن دھن شری گرو گوبن شنگ مہارا جی دی پابن پویتر رسنا تو چاری ہے تو پرساس رہے سوئیے کاب رجنا دی چند چال ہے جی میں چوپئی دو را سورٹا چند سوئیے ایک چال دا نو ہے سراوک ست سنو سدان کے دیکھ پھر یوکار جوگ جتے گے سراوک ایتھ جیڑا گگا ہے نا گرمک پیارے ہو سنسکرد پاشاوی جی ککا تے گگا سمباجکنے ددہ تے ڈڈہ سمباجکنے نانہ تے ڈانہ سمباجکنے رانہ تے ڈانہ سمباجکنے سمباجک شبدوں دے نے اے سنسکردہ اصل شبد ہے سناوک جتے گگا ہے نا ہوتے ککا ہے سنسکرد دے تے سناوک دا ہر تھے پیشو جیڑے بودھیاں دے پیشوشی نے چاری انہ دا نامشی سنسکرد دے سناوک جیڑا گرو گووین سنگھ یہ سناوک بڑھتے ہیں سناوک تو ہرچ کرنے وہ بدھ ترم جین ترم سریوڑے سنوڑیے جینی بودھی جیڑے سب تو بد سد رکھ دے نے راتو ہنو بھیلتی کیتی سی تیر تھا تے پھرون کرنا موہ تے پٹی بننی جل بچ نہیں بڑنا یونکہ جل بچ بڑے تو جیڑ مردے نے پہا بچ جوتی نہیں پوڑی اور اپنے چور رکھڑا پاسے کردے رہنا جیوانو کوئی جیو آگے پچھے آکے مرے نا بڑے سو دیے نے گرشک پیاریو سوچ باپت بھیلتی سوڑے ہو گرو کار وچ سوچنو بہت جگہ دیتی گئی ہے بہت اتنے تک سانو بچن کیتے ہیں کہ جدوں بھی پرشادہ شکنے پہنا ہاتھ تو بعد وچ بھی ہاتھ تو آجیڑ گرو کار لنگر ہے نا ایدے وچی کے سینٹے فک چیزیں مارا دی برتن مانجن تو پہنا تو نا مانج کے برتن نیت ہونا ان سوک مانج کر کے رکھنے ایدہ پاہو کی ہے جیڑے گلے برتن نا پہ رکھاں گے نا جتھے پانی ہووے گا اسے جیو پیدا ہی ہونا ایدہ پاہو سی سارے جیڑے ساڑے اصول لے نا میں دکھنا کو انو بہنتی کر دے جے کتے ساڑے ستگرہ دے اصول لانو پرنسیپ لانو نا سینٹے فک تھی کے نا ٹیکنیکل طریقے نا دنیا بیچ برتاؤں دے نا ہدی دنیا سکھو جاندی ہر شیئے نو بدا ہے ترمدی ڈانگ چاکے داس جا جتنے بھی بدوان خوضی ہوئے دے وہ کدے بھی نہیں ملننگے اوڑے تھے سوالے ہیں ایک گرشک پیاریوں ایک کنگا اسی مکتون کا دکھنے مکتی دکھنگے دکیش بند کیس اسی مکتون کا دکھنے کدے بھی نہ سوچے ہو کشیرہ مکتون کا دکھنے کدے بھی نہیں سوچے اے دیڑے پانچ ککار نے ایسی بکوٹ جان کا دکھنے مکتون کا دکھنے ایسی گودہ خوکم من کے پونے آج پہے خوش خوکم منے ہوگے پروان جلو تو خوکم مالے پروان ہوگیا یہ تو خوکم منے گا مکتی تیرے پچھے پھرے گی تینو تو مکتی لینوں کیا ہی نہیں شکھنوں مارکے سکھنے مکتی لینی ہے کرے گا اپنے سارے باپو سچ خندے پہ جئے ہیں نہ کوئی لاہ آباد پہ جئے ہیں نہ کوئی امبرسر پہ جئے ہیں بڑی بڑا جاڈ کو اچڑا ہی کر جانزا جاڈے میرے بھرگنے ارداس کر دینی ہے سچے پاشا پاہی گور چارن سندھ اچڈا ہی کر گی سچ خندے نواز مکشی یہ میں سچ خندے ٹی سیبن تا ہی بڑیا آج کھے آکو ساتھ ہم باپو نے آڑی آڑی تورکی چریا جائے ہیں راکشے دی بھی لوڑ دی پہنی باپو نے آئے گرو گرین شاہب نو پچھو سچ خند جی میں جاؤں گے سم تو پہلا تہم خند بچ جانا پاوے گا تیہنو ترمی بڑھنا پاوے گا ترمی بڑھیں گا تیہنو گیاں ہووے گا اپنے آپ دا گیاں خند کے میں ہے کی جنو تیہنو اپنے آپ دا گیاں ہو گیا پھر تیری ہوں میں نکل جانی ہے پاڑی ہے مٹی ہے پھر تا جیسے جلتے گودھ بڑھیں اگیانتا دے بچ میں ہے گیان بچ تُو ہے پھر تیہنو پتہ لگ جانے شرم بیرا خند آ جانے جب تیرے بچوں میں نکل گی بیرا گی بڑھ گیا وہ دوئی کارم خند تیرے تے باکشش ہو جانی ہے جب باکشش ہو گی پھر آؤ گا سچ خند بسا ہے نرنکار پانج ماں پڑا ایتھے ریکنوں سے دہی دکھڑ دے دنے راج کھر خوشت نام جیدے ہیں کہ تُسی ارداس کردے ہو نا وہ گاہ تو کی کہندہ چنگیایاں بوریایاں واچہ ترماد بھول کارمیاں کو واپنی کے لیڑے کے دور جی ارداس کرے دے سچ خند ملدے پھر تا شراباں پیو جردے چپو لٹ مارا کرو دڑی جوڑی ساپ کر لیا کرو کوئی بگاڑ نہیں پکاوڑے شکاڑے مچھیدیں چھکیا کھرو جوریاں ڈاکے مارے کھرو امبر چھکندی لوڑے نی داستہ ایک دن ہوئے جاڑی ہے اینا جکے ہیں اکو ساتھ نام ایتھے واتھتے بھائی ہے اپا سچ گھنڈ پجھے ہی بھائی ہے انگر نانے کہندے ہو تھا سچے ہی سچ نبڑے جوڑ واکڑ کڑے جج مالے تھاہو نپائن کھوڑے آرموں کالے دوج کے چالے تیرے نائے رتے سے جن گئے ہار گئے سے کھکند والے لکھ ناویں تھرم بھالیاں وہ تھرم راج نو ہے لکھتی حکم دیتا ہویا بھائی گروہ دہا کیوں حکم دیتا ہے تھرم راج نو حکم ہے بھائی سچا تھرم بھی جان اُتھے نارشب تینے سپارش اُتھے تب آئی بیکھو بندہ چلے چو جنے آن دیکن ایچھے کھتے اینا تو بھی ایچھے بندہ انہوں چار جنے چکے نہیں لے جاندے اپنے دے چار جنے چکے جنے چو جنے آن دیکھ کان کھان کہ یہ موٹا وہ ایچھے بھی چارے چکے دے ہیں وہ گھٹی انہوں ٹہر چارے ہونے آج کھے آخور ساتھنا ایچھے بھی چارے چکے ہیں بیکھو بندہ چلے آج چو جنے آن دیکن فریدہ امر جے کیتے دنی میں چھ درگے صدقر نانک نے مکہ بیٹھ بیٹھ کے کہتا تھا سی او مکہ دے مجا رہو اوٹھے کم عملہ دے نپڑنا ہے نہ اوٹھے ہندو پچھڑے نہ مسلمانے اوٹھے گھر عملہ دے نپڑنی ہے پہن برو گوبن سنگ جی مہارات سرابگ سرابگی جینی بودی جیڑے سچ رکھڑوارے سی سودھ سودھئے سرابگ سودھ سمو ایک دو چار نہیں برو گوبن سنگ جی کہنے سارے کیونکہ حکمت تھوڑو رہتے سدہ آن جنہ نے بڑیاں بڑیاں سدھیاں پرابط کیتے ہیں سدھیاں دے آن آن کے یہ کہر سرابگ سودھ سمو شدھان کے دیکھ پیرے ہو کہر کہر کے یہ دیرے اسطان انہ دے مچ دیکھ پیرے ہو کہر انہ دے سدہ دے سودھیاں دے جوگ جتی کے جوگیاں دے بھی بیکھے اسی چھے جتی مایا کے بندہ چھے جتی آج تک میں نے ساری سشکی بچ چھے جتی ہوئے نہیں ہے بابا نانکنے کھلے کر دی بابا نانکنے میرے سکھ ساری جتی نے تیڑے ایک کا ناری سدا جتی پر ناری تھی پہن بکھاڑا وہ چھے نو چکی پھر دہنے بابا نانکنے میرے گھر سکھ سارے جتی ہون گئے ہیں جنہ دا جیمن سماج کے جیمن کریکٹر اچھا ہوئے گا پر ناری تھی پہن بکھاڑے دیکھ پڑائیاں جنگیاں تھی ہون گئے ہیں پہنا مہوا جانے وہ ساری جتی ہن سکھ ترمدے بچ مارک کے نیرسی سریبڑے بیکھے سوڈیے بیکھے جینی بیکھے بودھے بیکھے اسی سدھیاں دے مالک بیکھے اسی جوگیاں دے دیرے بھی بیکھے اسی جتیاں دے آشرم بھی جا کے بیکھے سور سراردن سدھ سدھائی کے سنت سنوھو آلیک ماتی کے سور کہیے سور میں سراردن دا ارچ سور آردن سور کہیے دیو تے آرک کہیے انہ دے دشمن سرور سراردن دا ارچ کرنے دیو تے آن دے ویری او کون راکش مرد کہیں دے اسی دیو تے آن دے مٹ بھی بیکھے دیو کونیاں بھی بیکھیا اسی راکشان دا لوک بھی جا کے بیکھے آج سور سراردن سدھ سور اور ارپاڈ بہت بار آیا پانی مچ جاں سابج پر دے ہو کاروں لاندے ہیں اور کالے ہیں اری جتے پاٹ آجاوے اُٹھے کہیے دشمن اسی دیو تے آن دے مٹ بھی بیکھے کونیاں بیکھیاں ہنسی دیو تے آن دے جو دشمن ہن انہوں دلن کرنے بارے ہن او راکش دوک بھی بیکھیاں سور سراردن سدھ سدھا ایک سدھ کہیے پویتر آتما انہیں آتما جنہ نے اپنی آتما نو پویتر کیتا ہوئے ہیں پول دان شیبہ شمن کر کے سور سراردن سدھ سدھا ادھک سدھا ادھک دا ارث کرنے بھئی سدھا ادھک ادھک سنسکرت بھیت کے پراپت کرنوارے نو کون ارث ہوئے ہیں جیڑے امرت تے ہی اپنا جیون لکھی بیٹھے نے آج بھیڑا کھو ستنا کیبل تے کیبل امرت پین وارے ہی ہن امرت تو بینا انہ دا کوئی اور اہار نہیں ہے انہوں نے لکھے باڑی میں چھے میں گربانی آدھار ہے گربانی لاغ رہا ہوں ایک بھائی گروہ دے نام دے آس ری امرت تو بینا انہ دا کوئی اہار نہیں انہ دیو تے انہیں بھی اسی درشن کی تے تنت سموہو انیک ماتی کے ایک دو مات نہیں تے سب تو دکھ دی گل کہ جنہیں سنسار بچ ماتیں انہیں کلے سکھا بچ ہیں آج بھیڑا کھو ساتھ اینی پروگریس تا کسے قوم نے کی تھی انہیں اینی ڈوائلمنٹ انہیں مات جنہیں سڑھے بچ آگئے نا گرشک پہ آرہے ہو اور اینی کرپا کوئی کروپی کہلو کہ دل پر دل وعدے جا رہے ہیں ایک سنت دے چار چلے تے چاروں دے دیرے چاروں بچے چارے بچے چارے بر جا دا چارے تروں دے پاڑ چارے تروں دے دا چارے تروں دے ندکار چارے تروں دے پو ہوگا چارے تروں دے پاڑ گے گہاں سوڑا پانج پہ آتے اکی ہوگے آج پہ آکھول ساتھ نہ پتہ نہیں کچھے جا کے کھڑا گے آج ساڑا گردواریاں بچے بے کھلو ایچے تمہارا دی کرپایاں مرزادا بھائے سنگھا ہاں نہیں ایس گردواریاں دا سوروگی پرلے گردوارے ہو روگی وہ تو گہاں چلے جاؤتے پہیسا برداثے میں کچھ دے کچھ کہنگے مارج کہنے اسی سمو سارے ہی متانو ویکھیا پھر کے سارے ہی دیشے کو دیکھ رے ہو مت سارے دیش دے مت سارے ہی دیش کو سارے دیشا بچ جتنے بھی مات ہن کو نہ دیکھت آنا مت کے پان پتی کے بردوارو گردوارن سنگھ صاحب دا فیصلہ میں سارے متانو کو ہو کے ویکھیا پران پتی کے ادار چلے نے پاہی میں کوئی نی لبے آونا وچھو گیڑا پرانہ دے پتی پرانہ دے مالک وائی گروہ نو ملاوڑ دی گال کرے آج پہے اکو ساتنا بس ادکال تے چھو گئی نی سانڈے تے گا پران پتی کے اینو سمجھنے کوئی مت اپ دیش دندہ نی ویکھیا کہ ایک اکال پرگ دے بڑنو ایک پرمیشن دے بڑنو سارے مت دیکھے جوگی جتی شد منی دیوی دیو تے راکھ شے پر سارے اندے دیرے کار جا جا کے بکھیا سارے اندے جا کے کوکیا ایک بھی نی لبے آ جیڑا کوے پران پتی کے ایک اکال پرگ جو پرانہ دا ادارک ہے پودے بڑوں تے کی سنے آتھے جا کے بس میرے دیرے آجو آج گھرہ کھو ساتنا ایتے تم اورے کم چل پہ آئے گا کہ یہ گھرسک پہ آئے ہو کوئی نراجدی نہ کرے ہو کوئی لوچنا نہ سمجھے ہو کوئی نلیا نہ سمجھے ہو وہ چونکی دار نہیں ہو سکتا جیڑا ہی دیرے آتھے جا کے ہاک نہ دوے کے جاگ دے رہو کوئی دار کھا دے اسی جیڑا پرچار کے چل سنت نہیں بانا چاہی دا ایچہ گینی نی بن کے ہونا چاہی دا ایچہ راگی نی بن کے ہونا چاہی دا اسی گھرمت دے چونکی دار بن کے آئے گے جیڑی قبلت بچ سٹی ہوئے قوم سنگت جس تو جسے پراہے پہنہ گھرمت نو چھڑ کے پودا ہوکا داؤ گھرمت دا کسی دے گھٹے لگے کھوٹے لگے ہشیاں پاڑے چونکی دار اج ساڑے دیرے آمی چاستانہ بچ کی ہو رہے ہیں بس ساڑے پاپے ساڑے ماں پرک ساڑے سنت گھنے پانی نی تھنڈی کر دا پانی کھڑتا تار چھو پانی تا بور بھی کھڑ دے اج کھڑ ساتھ لام کے دا نمکہ موکیا بور تھوڑے چال دے اکی سنتان دے دی کھڑ گی ہونا تیل دی جگہ پانی پاڑے گھڑ کے کھڑی ہو نی اچھے پنجاب جاکہ مرگے بچارے اچھے نون نہیں دے ہوندہ وہ جے سنتانو ٹریکٹرہ کوڑ جائے تو پانی پاڑے جیری دا کھڑتو کر آج بے پھر تکا لپنی اپنی گھڑی چلالی کی پیدا ہوئے بچوں کوئی موکیا رہے ہو آج اڑا بچنے سرویہ دا اک کو بن لو پلے کوونا دیکھیت پران پتی کے اینے مطمتانتر گروہ گوبرشنگی کہنے میں بیکھے سب نوں کوکھے ہیں پر کتوں بھی آواز نہیں آئی اکال پرخ دے بڑوں آج میں بہنتی کر دا تو انہوں جے آج دے سنت جے آج دا پانچ دوے رڑکے پر چار ایک کر لگ جاندے شری گروہ گرانت صاحب دے بڑوں تو سپنا سے دو جاندہ راج کرے گا خالص سنت تا تو حقیت کی بردے لولوں دے بڑوں راڑے دے بڑوں کلیرہ دے بڑوں پندرہ دے بڑوں جگادری آئے دے بڑھ جو امبرسار آئے دے بڑھ جو پتھار کوٹ آئے دے بڑھ جو پانچ ہوڈ آئے چکی پر دے وہ کہا نا میری پارٹی جا جو خوش آدھنام سنت اپنے دیرے کنی نو کچ دے پانچ اپنی پارٹی کنی نو کچ دے تو ہی تو بابا جی کلے جی رہ دے یہ امکنڈ جا ہی دے تو اٹی خرپا ناڑ دوسریوں کے ائے رونے ہیں اوٹھے پیدا پر دوارا گوھن کا آجیں جیتے پسنگڑ دی ہیں اوٹھے جیرہ جی ہے میں بڑا منیجر جنرل منیجر ہی پونٹس تھا وہ سردار عجیز سنگھ ہے ریٹائر پھوڑی ہیں وہ سارے کون دے خداو پڑھ نے دے وہ میں نے کتنے کہا دے بابا جی کبتے نہ کرنے میں کہتے ہیں کہندہ تین لاکھ بندہ ہے جیتے ہیں جاترہ کرنے تین لاکھ جڑا بندہ ہونڈا ہے میں نو آن کے کہتے ہیں میریجر صاحب میں بھیلالپک پڑا ہندہ بندہ میں ان کمرا دوں دگا ہوں گا میں میں ا ہمینے دہبانڈی من کمرا دوں تیہہ seleب گا میں بجین دہ dallہ میں من کمرا دوں میں بلالے دہ بندہ میں نو کمرا دوں کہنے دنٹھ لکھ اڈا ہے میرے دنکھ بندے وجہو ایک بھی نہیں آکے کہنے میں گروہ دہ سکھے میںو کمرا دے دو جاتا ہونڈا tick سٹری سٹرانھ سٹری کتن ہے اب آئی گرداش نے سنو کیا کہ ہی سادگور صاحب چھت کے مرموخ برے بندے دا بندے ہی بندے دل جڑ گے ساڑے ہوئے کہ تیر کیرتن سنت سماغ دون چھارا بھی سنت کٹھے کرے بیونا ہن بیبیاں آئی ہیں کیرتن سنننے وہ سادری پہ گیاں پانچار مورے رادہ جوانسی چیکری شاہب کہہ دے اٹھو بیبیاں کیرتن سنو وہ پنگا رہنگیاں اور سنت آگیا کہہ دے اٹھو بیبیاں کیتن سنو وہ باہی نوٹھی ہیں جب تیر سنت آیا بھیروں نے کہا بیبیاں اچھے پہنائیں گے اٹھو ایک بیبیاں پہی کہنی نا کہنی سایٹری تو اپنا دا مطار ہسی آپ پہ اٹھ کھانے جل ساڑے آسانتا ہوگا اکھو ساتھ کراعلاو پیرتن اکراعلاو سکھیدہ پچار کے لگے ساڑے آسانتا ہوگا سی آپ پہ اٹھ کھانے وہ بیبیاں سانتا ہوں گا نوٹھکڑے کھانے گے وہ کار بان لے کرو میں سا بان لے کرو سکیت بان لے کرو ساڑا نوٹھ رہن دو کھانے بجارنو بڑھ دے ہمنا نو مرسی کے پیاروں کتر نو تر پہ آپا جے کہ تے ہاریک جگہ پر چار ہوگا جبے گرو گرن ساکھ جیدہ دیکھو سکھیدی کی جڑ دی کلا کوو نا دیکھی ہے تا پران پتی بس ساڑے بیرے آجو ساڑے نوٹھ جو ساڑے نوٹھ جو ساڑے نوٹھ جو جے کہ تے سارے کٹھے ہو کے کمر کسا کر لو سری برو گرن ساکھ نوٹھ جوڑن دانیا جے جے کار ہو جوے آج گھے آنکھوں ستران سان برو گوربن سینجی کہنے میں سبڑوں بیکھے سبڑے پدے سنے سبڑے مت بیکھے میں نو اک بینی لبے آکھ کوو نا دیکھی ہے تا پران پتی کے جیڑا اے کبے تسی رب دے بڑھ جو تسی گرو گرن ساکھ جی دے بڑھ جو سری بھگوال کے پاہے کرپا ہونتے آخری تو کئے گرشک پیارے ہو تاہن گرو گوربن سینجی کہنے دے پاہمیں جوگی نے پاہمیں سری بڑے نے پاہمیں صدھ نے پاہمیں کسے بھی مات دا کوئی ہے جے اوڑے کو سری اکال پرخ جی دی پاہے پیار پاہمیں کنے لگے نہیں تھے ایک کرپا کہیے ہو دی کرپا درشتی مہر جے اس وائی گرو دے سچا سچا پریم دی پریم لگے آوے دہیاں دےنا پریم لگے آوے جڑتا دےنا پریم لگے آمت متانتنا دےنا جے اس اکال پرخ وائی گرو نہ پریم نہیں بڑھے آ پریم تو بینہ ہو دی کرپا نہیں ہونی جے تھوڑے وچھ وائی گرو دا پریم نہ بڑھے آ تو اڈی ساری کمائی وائی گرو دی نگاہ وچھ اک رتی دی نہیں بڑھنی شری پگوان کی پہے کھرپا ہونتے ایک رتی بین ایک رتی کے ایک رتی جے اک پریم لگا تو اڈے وچھ بڑھے آ گرشک پیارے تو اڈی کا حال کمائی ایک رتی دی بھی وائی گرو نینی مننی